اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاہرہ جنجوہ اسی ہے آج ہم لوگوں نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ہیمو فیلیا ہیمو فیلیا جو ہے نا وہ ایکس لنکڈ ریسیسیو ٹریٹ ہم کہتے ہیں ریئر بیماری ہوتی ہے اور یہ ایکس کروموسوم جو ہے نا اس کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی ریسیسیو ٹریٹ ہے It is a rare ایکس لنکڈ ریسیسیو ٹریٹ اب ہیمو فیلیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جن لوگوں کو ہیمو فیلیا کی بیماری ہوتی ہے نا ان کو اگر کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا زخم ہو جاتا ہے تو ان کا بلڈ جو ہے وہ کلوٹ نہیں ہوتا ہے بلڈ کلوٹ نہیں ہوتا اور خون جو ہے ان کا بہتہ رہتا ہے جس کے وجہ سے ان کو سوئر والی خون کی کمی ہو جاتی ہے اور ان کی ڈیتھ بھی اسی وجہ سے کاز ہو سکتی ہے اور یہ ہیریڈیٹری ڈیزیز ہے یعنی یہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹرانسفر ہوتی ہے ہیمو فیلیا is a hereditary condition in which blood is slow to clot یا تو بہت سلولی وہ clot بنتے ہیں اس کے بلڈ کے اور doesn't clot at all یا پھر بالکل ہی بلڈ کلوٹ نہیں ہوتا ہے یعنی بلڈ کلوٹ ہوتا ہی نہیں ہے اور خون جو ہے نا وہ بہتہ رہتا ہے اور ان کو خون کی کمی ہو جاتی ہے پھر the cause of this disease is that it has either a reduction in normal function اور malfunction or complete absence of blood clotting factors اب ہم کہتے ہیں کہ اگر بلڈ کلوٹ نہیں ہو رہا تو اس کے یہ مطلب ہے کہ جو بلڈ کلوٹنگ factors ہیں جو بلڈ کو help کرتے ہیں کسی بھی زخم کے بعد کہ وہ بلڈ کلوٹ کریں بلڈ کلوٹنگ help کریں وہ factors جو ہیں وہ absent ہوتے ہیں انسان میں اب یہاں پہ دیکھ لیتا ہے normal blood vessel normal blood vessel جو ہے وہ ایسی شو ہو رہی ہے اس کے بعد bleeding ہوئی یہاں پہ اور جو hemophilic patient ہوگا اس کا blood clot نہیں ہوگا کسی بھی injury کے بعد یا کسی بھی wound کے بعد اس کا wound heal نہیں کرے گا اور کسی بھی injury کے بعد اس کا blood clot نہیں ہوگی اس کی اور نہ ہی blood اس کا رکے گا incomplete fibrin clot continued bleeding bleeding ہوتی رہے گی اس کو اور completed fibrin clot اگر ہوگا تو پھر اس کی bleeding جہاں وہ رکھ سکتی ہے اب یہاں پہ دیکھ لیتا ہے symptoms soft tissue bleeds and bruising یعنی ریشز بن جاتے ہیں اس کی باڈی کے اوپر اور blood clotting جو ہے وہ continuous ہوتی رہتی ہے no functional impairment یعنی blood clotting کو artificial طریقے سے نہیں روک جا سکتا وہ ایک natural process ہے جو ہماری باڈی میں blood clotting factors جو ہیں وہ regulate کروا رہے ہوتے ہیں no swear pain no factor needed اس کے بعد next swelling ہو جاتی ہے emergency condition ہوتی ہے potential airway compromised with a major dose of factor اب یہ سارے symptom جو ہے نا یہ کسی بھی انسان کی body condition جو ہے نا اس کو دیکھ کے ہی بتا جا سکتے ہیں کہ اس کے body condition کیسی ہے flexed hip اس کے بعد pain ہو یا inability to extend the leg ہم وہ tongue کو stretch نہیں کر سکتے ہیں لمبا نہیں کر سکتے ہیں ایک جگہ پہ اگر ہے نا ان کی تو وہ اس کو flex نہیں کر سکیں گے اس کو سیدھے نہیں کر سکیں گے تھائے کاف bleeds اس کے body parts سے bleeding ہونے شروع ہو جاتی ہے pain ہوئی ہوتی ہے اس کے body میں اور صاف پتہ ہے میں کہنا جو clotting factors ہیں وہ absent ہے اس کے body میں اس کے بعد symptoms of hemophilia A اب یہ hemophilia A جو ہے نا یہ type ہے hemophilia کی اس میں nose سے bleeding ہوتی ہے gums مسودوں سے bleeding ہوتی ہے body parts جو ہیں یا joints جو ہیں وہ swollen ہو جاتے ہیں داگ دھبے بن جاتے ہیں body کے اوپر vomiting ہونے شروع ہو جاتی ہے urine میں blood ہوتا ہے اور menstrual bleeding یہ females میں mostly ہوتی ہے اب normal blood vessel ہے تو وہ normal ہوگی اس کے بعد hemorrhage کی condition بن سکتی ہے اور اس کے بعد clotting ہو جائے گی اگر healthy patient ہے healthy person ہے تو اس کے اندر blood clotting جو ہے وہ ہو جائے گی اس کے بعد اب ہم hemophilic patient کی بات کرتے ہیں normal blood vessel اس کے بعد hemorrhage اور اس کے بعد inability to clot کیونکہ اس کے اندر blood clotting factors جو ہیں وہ absent ہے types of hemophilia دیکھتے ہیں کہ inheritance میں x-link کی بات کرتے ہیں hemophilia A میں اور hemophilia B میں factor deficiency جو ہے نا hemophilia A میں factor 8 جو ہے نا جو blood clotting factor ہے وہ absent ہوگا لیکن اگر clotting کی بات کریں کہ clotting ہو رہی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ والا factor جو ہے نا وہ present ہے اور hemophilia B میں factor 9 اس کے بعد bleeding side جو ہوگی نا hemophilia A کے دوران وہ muscle سے ہوگی joint سے اور joint surgical اور hemophilia B جو ہے نا وہاں پہ بھی muscle اور joint سے وہ affected ہوں گے pro thrombin time pro thrombin protein جو ہوتی ہے نا یہ present ہوتی ہے ہماری body میں اور یہ hemophilia A اور hemophilia B دونوں دوران normal رہیں گے activated partial thrombocin type prolong prolong یہ hemophilia A اور hemophilia B دونوں میں اب types دیکھ لیتے ہیں hemophilia A, B, C اور parahemophilia hemophilia ایک دورانا clotting factor 8 جو ہے نا وہ absent ہوتا ہے اس کی deficiency ہوئی ہوتی ہے اور B factor جو ہے جو hemophilia B ہے اس میں 9 factor جو ہے وہ اس کے بعد hemophilia C میں 11 factor اور deficiency of clotting factor 5 جو ہے نا وہ present ہوتا ہے اچھا اس کے بعد یہ بہت important topic ہے ہمارے پچھا topic complete ہو گیا color blindness color blindness جو ہے نا یہ بیماری ہوتی ہے اس میں mostly chances ہوتا ہے کہ یہ male میں بھی present ہوسکتی ہے اور females میں بھی present ہوسکتی ہے اب اس بیماری کی طرح یہ یوں ہوتا ہے کہ red green اور blue یہ colors جو ہیں نا ان میں differentiate نہیں کر سکتے persons اور ان کو مشکل پیش آتی ہے colors کو identify کرنے میں اور وہ اپنی مرضی سے ہی نا کچھ بھی color بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ color ہو سکتا ہے یہ color ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے تو red color blind ہو سکتے ہیں blue color blind ہو سکتے ہیں and this disease person cannot distinguish red from green red color کو green color کے ساتھ differentiate نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کے red اور green sensitive کون cells ہوتے ہیں وہ absent ہوتے ہیں یا بہت زیادہ weak ہوتے ہیں جس کے ویدے سے وہ person red color میں اور green color میں ہمیں differentiate نہیں کر سکتا genetic basis کون cells for red, green and blue has specific light absorbing pigments called opsin اب ہماری eyes کے اندر جو pigments ہیں نا ہم نے بتایا کون cells ہیں یہ کون cells ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس red, green اور blue تینوں colors کے present ہیں اور ان کے پاس light absorbing proteins ہوتے ہیں جو ہمارے environment سے ہماری eyes میں light کو absorb کرتے ہیں ان کو options کہتے ہیں the genes for red and green options are on next chromosome اور while the genes blue option کے لیے 8-7 chromosome جو ہیں اس کے پر present ہوتے ہیں اب اس کے types میں آتے ہیں dichromacy اور monochromacy color blind type دیکھ لیتے ہیں monochromacy میں ہوتا ہے کہ no cones are only one cone type exist mono means one monochromacy میں red, green اور blue میں سے کوئی ایک cone جو ہے two cones absent ہوتے ہیں اب effect کیا ہوتا ہے inability to see any color کسی بھی color کو differentiate نہیں کر سکتے ہیں mostly یہ ہوتا ہے کہ gray shade کے جو colors ہوتے ہیں ان کو differentiate نہیں کر سکتا ہے ایسا person جو monochromacy کا شکار ہوتا ہے اس کے بعد dichromacy dichromacy میں ایک type کی cone وہ missing ہوگی یعنی دو colors کو identify کر سکے گا person لیکن ایک type کا color جو ہے اس کو identify نہیں کر سکے گا اب protonopia اور dutronopia کو mention کرتے ہیں ہم dichromacy کے اندر protonopia میں L cones missing ہوتی ہیں اور dutronopia میں M cones missing ہوتی ہیں اور tritonopia میں ہم کہتے ہیں S cones missing ہوتی ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے effect inability to see the color corresponding to the missed cone type جو جو cone miss ہوگی اس color کو differentiate نہیں کر سکے گی human eye inability to see red color red blind ہوگا تو وہ red color کو نہیں دیکھ سکے گا green blind ہوگا تو وہ green color کو differentiate نہیں کر سکے گا باقی colors کے ساتھ اور blue blind ہوگا تو blue color کو differentiate نہیں کر سکے گا اس کے بعد enamelis trichromacy کی بات کرتے ہیں یہاں پہ کازز دیکھ لیتے ہیں all cone types are exist but they are not aligned three types present تینوں ہی ہیں لیکن proper function جو ہے وہ تینوں نہیں کر رہی ہیں یعنی false ان کے اندر protonopia dutronopia triton protonomaly dutronomaly and tritonomaly یہاں پہ بھی L cone missing ہوگی اور dutronomaly میں M cone missing ہوگی aligned نہیں ہوئی ہوگی اور tritonomaly جو ہے نا اس میں بھی aligned نہیں ہوگی اب effect دیکھ لیتے ہیں reduction in the sensitivity to a particular color جو color جو کون جس color کی کون جو ہے وہ absent ہوگی یا weak ہوگی یا اس میں کوئی fault ہوگا وہ person اس color کو differentiate نہیں کر سکے گا less sensitive to red color اور less sensitive to green color less sensitive to blue color اب یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ کون کون سے colors کو effect ہو رہی ہیں اچھا یہ genetical disorder یہ بھی next generation میں transfer ہوتا ہے یعنی parents سے آگے ان کے آپ سپرنگز میں transfer ہوتی ہے یہ disease father color blind ہے for example cross دیکھ لیتے ہیں اور x y ہم نے بتایا کہ یہ x chromosome کے اوپر effect کرتی ہے اور mother جو ہے نا وہ color blind نہیں ہے نہ ہی carrier carrier means کہ اس کی ماں کی پچھلی generations میں کوئی بھی کسی بھی بندے کو color blindness کی بیماری نہیں تھی تو پھر وہ carrier نہیں ہے یعنی وہ mother carrier نہیں ہے مدر اس disease کو carry نہیں کر دی ہے اور مدر کے پاس chromosome x x جو آپ سپرنگز پروڈیوس ہوئے اس میں جو sun سے وہ color blind نہیں تھے sun کے اوپر effect نہیں کیا لیکن جو daughter سی ان کے اوپر 100% chance تھے کہ وہ color blind ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں what تو x chromosome کی بات کار رہے نا یعنی ہم sex chromosomes کی بات کار رہے نا اس لئے ہم نے یہاں پر study کر نا sex influence trait is controlled by pair of alleles ہم نے بتایا کہ traits genes alleles control کار رہی ہوتی found on the artosom artosomal chromosome جان اس کے پر present ہوگی its expression is influence by gender presence of hormones such as estrogen progesterone testosterosterone یہ hormones کو ڈسکس کیا ہو ہے ہم لوگ یہ بھی study کریں گے ان کو بھی sex influence traits vary in the degree of the phenotypic expression اچھا کوئی بھی chromosome ہے اگر وہ normal ہیں یا فارٹی ہیں یا ان کے اندر کوئی mutation ہوئی ہے تو chromosome کی جو keriotype ہوگی یا phenotypical appearance ہوگی chromosome کی یا پھر کسی بھی organism یا for example ہم human beings کی بات کرتے ہیں تو human beings کی physical appearance کوئی دیکھ کے نا ہم لوگ idea لگا سکتے ہیں کہ اس کے genotype میں کوئی issue ہے یا کوئی chromosome یا mutation وغیرہ جو ہوئی ہے اس کے بعد sex limited traits sex limited traits are generally autosomal autosomal ہوتی ہیں یعنی یہ autosomal chromosomes کے perfect کرتے ہیں اب limited traits یعنی males جو ہیں ان کے پاس ان کو علیدہ diseases یا traits ہوں جو ان کو female سے differentiate کر رہی ہوں مثلا ہم human beings ہم مردوں کی بات کریں مردوں میں beard ہوتی ہے تو وہ مردوں کو differentiate کر رہی ہے نا عورتوں سے کیونکہ عورتوں کی طبی ر نہیں ہوتی ہے تو یہ limited traits ہیں sex limited traits are generally autosomal which means they are not found on x or y chromosome x or y chromosome کے اوپر ہوتی ہم نے بات کی پہلے 22 chromosome ہوتی ہیں autosomal ہوتی last والا 23 chromosome sex chromosom ہوتا the sex limited traits are expressed in only one gender یہ genders کے اوپر depend کرتی ہے trait occurred in one of the two sex breast development in female obviously ہمیں پتہ کہ limited trait ہے beard ہوتی ہے ملز کے اندر انکلیوڈ روسٹر and hen where allele age for hen is hen but not in rooster جو hen کی traits like sex influence these are also influenced by hormone یہ hormonal changes ہوتی ہیں ہماری body کے اندر جو differentiate کر رہی ہوتی ہیں کسی male کو female سے differentiate کر رہی ہوتی ہیں i hope اتنی آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی جو آج کے lecture میں ہم لوگ نے ڈسکس کیا کوئی بھی کنفیوز ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں most welcome فی امان اللہ اللہ حافظ